خوش آمدی پیارے بچو آپ اردو سیکھیں ویڈیو میں آپ سبی کا ویلکم ہے آج میں کچھ نئے حروف لے کر اس ویڈیو میں حاضر ہوئی ہوں آئیے پہلے ویڈیو میں اس سے پہلے جن حروف کے بارے میں آپ لوگوں کو پتایا سمجھایا اس کا ریویزن کر لیتی ہوں تو آئیں آپ سب ہمارے ساتھ ایک بار اس حروف کو دہرائیں جو میں نے پہلے ویڈیو میں آٹھ لوگوں کو بتایا تھا بچو بولیے ہمارے ساتھ ساتھ دھورائیے جیم چے خے خے جیم چے خے خے اب میں آج جو حروف آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اس پہ دھیان دیجئے اور اس کو آپ مش کیجئے میرے ساتھ ساتھ دھورائیے اور اس پہ دھیان دیجئے کہ وہ حرف کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے تو بچو آج کے ویڈیو میں میں جو حروف لے کر آئی ہوں وہ ہے ڈال 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 اور یہ ہمارا تین نکتے والا زے بولیے ڈال 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 اب دیکھئے جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کئی حروف ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ ڈھنگ سے پڑھے جاتے ہیں اسی طرح یہ تین حرف جو ہے ایک جیسے ہیں ڈال 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 ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ڈال میں کہیں نکتہ نہیں ہے اور نہ ہی کچھ اس کے سر پہ نیچے پیٹ میں کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح سے گول شیپ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈال اسی ڈال کو لکھ کر اس کے اوپر چھوٹا سا تو ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈال اسی ڈال کو اسی کی شکل بنا کر اس کے سر پہ نکتہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈال بچو یہ دیکھو تین حرف جو ہیں ایک جیسے ہیں ڈال 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 اب دیکھیں یہ اس کا شکل جو ہے تھوڑا سا گول ہے اور اس کی شکل رے سے زال سے کچھ الگ ہے تھوڑی سی ڈال سے تھوڑا الگ ہے ڈال گول ہے ڈال 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 اور رے کی شکل تھوڑی لمبی کھیچ کر لکھتے ہیں یہ ہمارا ہوا رے رے کے اوپر تو ڈالتے ہیں چھوٹا سا اس کو کہتے ہیں ڈے اسی رے کے جیسے لکھ کر اس کے اوپر نکتہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈے اسی رے کے اوپر یہاں تین نکتہ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈے اس کو بھی ڈے کہتے ہیں اس کو بھی ڈے کہتے ہیں یہ ہمارا ایک نکتے والا ڈے ہوا یہ تین نکتے والا ڈے ہوا اب دیکھتے ہیں ان حروف سے کون سے الفاظ بنتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ان حروف سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کم سے کم دو الفاظ ضرور یاد رکھئے اب میں بتاتی ہوں ان سے کون سی الفاظ بنتے ہیں دیکھئے ڈال میں نے پہلے بتایا تھا ڈال سے دواد یہ ہے دواد کی شکل دواد جس میں انک رکھا جاتا ہے اس برطن کو کہتے ہیں دواد یہ ہے ڈال ڈال سے ڈبا کسی طرح کبھی ڈبا کو ڈبا کہتے ہیں چھوٹا بڑا ہر طرح کبھی ڈبا کو ڈبا کہہ سکتے ہیں یہ ہے ڈال ڈال سے زخیرہ کوئی بھی سامان جو زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں زخیرہ یہ بھی تین لفظ جو ہم حرف بتائے ایک جیسے تھے ان سے لفظ دیکھئے ڈال سے دواد دوسرا لفظ ہوا دروازہ ڈال سے ڈبا دوسرا لفظ ہوا ہمارا ڈالی پیڑ کی ڈالی ہوتی ہے وہ ڈالی ڈمرو کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈال سے زخیرہ ڈال سے زوال زوال اس طرح سے آپ ایک حرف سے کم سے کم دو تین چار حرف الفاظ ضرور یاد کیجئے اسے یاد رکھئے ان کے بعد آتا ہے کہ ڈال 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 اس کے بعد آتا ہے رے رے سے ربڑ ربڑ اڈے رے ایک ایسا حرف ہے کہ اس سے شروع میں لکھ کر کے ہم کوئی لفظ نہیں بنا سکتے ہیں کوئی لفظ نہیں بنتا ہے اس کو لاشٹ میں ہی ملا کر کوئی لفظ لکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جیسے پہاڑ گھوڑا میں بیچ میں آتا ہے پہاڑ میں لاشٹ میں اڈے آتا ہے تو رے سے ہوا ربر رے سے ریل گاڑی رے سے ہوا پہاڑ اور رے سے گھوڑا زے سے زیور زیور جو ہم لوگ پہنتے ہیں آپ کی مامی لوگ پہنتے ہیں وہ ہوا زیور اور ہوا زمین یہ ہے تین نفتے والا زے اسے ہوا زالہ زالہ کہتے ہیں برف جو آسمان سے گرتا ہے اسے زالہ کہتے ہیں زالہ باری اور زال سے ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن میں یہ بیچ میں آتا ہے اور زالہ لکھنے میں پہلے آتا ہے تو بچوں اسے پھر سے دور آئیے رے سے ربر رے سے ریل گاڑی پھڑا سے پہاڑ را سے گھوڑا زے سے زیور زے سے زمین زے سے زالہ زے سے ٹیلی ویزن تو بچوں آپ لوگ اسے یاد کیجئے گا اگلے ویڈیو پہ میں پھر ملوں گی آپ سبھی سے پھر نئے حرف نئے الفاظ لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ لہیدیو امیدیو موسیقی